تبدیلی سرکار کا کارنامہ اساتذہ کو کتنے ماں سے تنخواہ نہ ملی گھروں میں فاقے چولھے تھنڈے پڑ گئے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بیسک اساتذہ گزرشتہ سات ماں سے تنخواہوں سے محروم گھروں میں فاقے وفاقے زیر انتظام چلنے والے بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکولز کے اساتذہ گزرشتہ سات ماں سے تنخواہوں سے محروم اساتذہ فاقوں پر مجبور ہو گئے تفصیلات کے مطابق بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکولز کے اساتذہ تقریباً گزرشتہ سات ماں سے تنخواہوں سے محروم ہے اور ان اساتذہ کی تنخواہ فی ماں صرف آٹھ ہزار ہے جو گزرشتہ سات ماں سے نہیں ملی جس کے بعد ساتذہ فاقوں پر مجبور ہیں اور ان کے گھروں کے چولے بجھ چکے ہیں دوسری جانب بیسک ٹیچرز کی صدر مظاہر حسین عرفانی نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بغیر مستقلی ہم صوبوں میں نہیں جائیں گے اور اگر کسی بھی صوبے نے بغیر مستقلی بیسک ٹیچرز کو صوبے میں درج کیا تو ہم صوبوں اور وفاق دونوں کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے کیونکہ ہم نے پچیس سال وفاق میں گزارے ہیں اور پچیس سال بعد بغیر مستقلی صوبوں کو ٹرانسور کرنا ظلم ہے جسے ساتذہ نامنظور کرتے ہیں انہوں نے صوبائی وزرائی انہوں نے صوبائی وزرائی تعلیم اور سیکٹریز آف ایڈوکیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قسم کا متنازہ پروچیکٹ بغیر مستقلی قبول نہ کریں ورنہ پھر ہم وفاق اور صوبوں کے حلاف نکلیں گے اور اس وقت تک ہم سڑکوں پر ہوں گے جب تک مستقلی کا معاملہ حل نہ ہو جائے پہلے مستقلی کے حوالے سے پالیسی بنا کر واضح کریں پھر ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیں گے انہوں نے وزیر اعظم عمران حان وزیر تعلیم شفقت محمود اور مطالقہ حکومتی حکام سے مطالبہ کیا کہ ساتذہ کو فروعی میں گزشتہ سات ماہ کی تنخوائیں فوری جاری کی جائیں تاکہ وہ بچوں کو بغیر کسی پریشانی کے پڑھا سکیں اور اپنے ذمہ داریاں نبھا سکیں شکریہ شکریہ